چپٹر آف ہسٹری کے معذر سامعیں السلام علیکم دوستو میں ہوں طیب بشیر اور آپ چپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی اپیسوڈ نمبر بیاسی انیس سو انتیس میں قائد عاظم محمد علی جنہ نے برطانوی وزیر عاظم ریمزے کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے وزیر عاظم کو برے صغیر کے حالات سے آگاہ کیا اور یہ مشورہ دیا کہ کوئی ایسا لاعمل تیار کیا جائے جس سے ہندوستان کے اندرونی تنازات کو ختم کیا جائے ہندوستان کے تمام سیاسی لیڈروں کو جمع کیا جائے اور ان کے سامنے تجاویز پیش کی جائیں جن سے مسائل کا حل ہو کوئی ایسا فارمولہ بنایا جائے جس پر تمام قوموں کے لیڈر متفق ہوں قائد عاظم نے ایک ناکام کوشش کی تھی کہ ہندووں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو لیکن نہرو ریپورٹ کی وجہ سے یہ چھوٹی سی امید بھی ٹوٹ گئی اس لیے کسی ایسے دستور کی ضرورت تھی جس سے دونوں قوموں کے افراد مطمئن ہوں چنانچہ برطانوی وزیر اعظم نے وزیر ہند سے مشورہ کے بعد انیس سو انتیس کو ایک ایسی کانفرنس منقد کرنے کا فیصلہ کیا جس میں ہندوستان کے لیڈروں کو شرکت کی دعوت دی سامین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں شکریہ پہلی گول میز کانفرنس کا اجلاس برطانوی وزیر اعظم مسٹر ریمز مکڈانلڈ کی زیر صدارت منقد ہوا اس کانفرنس میں مسلمانوں کے علاوہ باقی تمام جماعتوں نے بھی شمولیت کی سوائے کانگرس کے ہندووں کے نمائندوں نے اس کانفرنس کا بائیکارڈ کیا اس وقت گاندی جیل میں تھا لیکن باقی ماندہ لیڈروں نے کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا مسلمانوں کی طرف سے سراوہ خان سر شاہ نواز نواب سعید احمد چھتاری مولانا محمد علی جہر راجہ شیر محمد مولوی فضل الحق محمد علی جنہ اور احمد خان چودری نے شرکت کی یہ اجلاس انیس سو تیس سے لے کر انیس سو اکتیس تک جاری رہا اس میں دستور کی تیاری کے لیے آٹھ زیلی کمیٹیاں قائم کی گئیں ان میں وفاقی امور اور اقلیتی امور کی کمیٹی اہم تھی اور کسی ایک کمیٹی کا فیصلہ قابل قبول نہ تھا اس کمیٹی سے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو سکا تو برطانوی وزیر آزم نے اعلان کر دیا کہ اس کو چند باتوں سے اتفاق ہے جس کو اس نے قبول کر لیا ہے اس میں مسلمانوں کے چند مطالبات تھے مسلمانوں کے جدہ گانہ انتخابات اسمبلی میں ایک تہائی نمائندگی مسلم اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کے مفاد کا تحفظ مسلمانوں کے جدہ گانہ انتخاب کا مطالبہ تو منظور نہ ہوا البتہ سندھ اور صوبہ سرحد کو مکمل صوبے کا درجہ دینے پر نمائندوں کے درمیان اتفاق کے رائے ہو گیا اور صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دینا تھا جبکہ مسلمانوں کا اس میں سے کوئی مطالبہ منظور نہ کیا گیا اس میں ہندووں ہی کا فائدہ تھا کانگریس نے اس کانفرنس کے اختتام پر خوشی کا اظہار کیا اور آئندہ کانفرنس میں شرکت کی حامی بھر لی پہلی کانفرنس 1931 کو ختم کر دی گئی گول میں اس کانفرنس کا دوسرا اجلاس ستمبر 1931 میں ہوا اس اجلاس میں کانگریس کی طرف سے گاندی جی نے شرکت کی اور مسلم لیگ کی طرف سے مولانا محمد علی جوہر قائد آزم محمد علی جناح اور ڈاکٹر اللامہ اقبال نے شرکت کی مسلمانوں کے وفد نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے مطالبات پیش کیے اس کے علاوہ فرقہ ورانہ مسائل پر بھی بات کی مگر مسلمانوں کے مطالبات پر گاندی متفق نہ ہو سکا اور دوسرا اجلاس بھی کوئی خاص پیشرف نہ کر سکا اور اس کا اختتام بھی بغیر کسی حل کے ہو گیا اور یہ اجلاس بھی پہلے اجلاس کی طرح کوئی خاطر خواہ نتائج نہ دے سکا پہلی گول میز کانفرنس میں جو کمیٹی بنائی گئی تھی وہ فرقہ ورانہ تاثب کو ختم کرے لیکن مہاتمہ گاندی کی ہٹ درمی سے ان مسائل کا حل تلاش نہ کیا جا سکا دسمبر 1932 میں دوسری گول میز کانفرنس ختم ہو گئی 1932 میں برطانوی وزیر آزم ریمزے مکڈانل نے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کر دیا تیسری گول میز کانفرنس کا اجلاس 17 نومبر 1932 میں ہوا اس اجلاس میں کانگرس نے شرکت نہ کی کیونکہ کانگرس کو کمیونل ایوارڈ کو تسلیم نہیں کرنا تھا اور جو اصلاحات نافذ ہونی تھی ہو سکتا تھا کانگرس کو ان سب باتوں کو تسلیم کرنا پڑتا اور مسائل کا حل تلاش کرنا پڑتا اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کسی باہمی فیصلہ پر متفق ہونا پڑتا ان تمام باتوں کے پیش نظر گاندی نے اس اجلاس میں شرکت نہ کی اس کے علاوہ مسلمانوں کی طرف سے قائد آزم نے شرکت کرنی تھی لیکن وہ بھی اس اجلاس میں شرکت نہ کر سکے کیونکہ انہوں نے انگلستان ہی میں وقالت شروع کر دی تھی دراصل قائد آزم گاندی کے رویہ سے بہت نالا اور دل برداشتہ ہو چکے تھے جس وجہ سے انہوں نے اجلاس میں شرکت نہ کی اور یہ اجلاس بھی کوئی خاص کام نہ کر سکا اور بغیر کسی انجام کے ہی اس کا اختتام ہوا جب برطانوی حکومت کو گول میز کانفرنس سے کوئی اہم نتائج نہ مل سکے تو برطانیہ گورنمنٹ نے اپنے طور پر کچھ آئینی تجاویز پیش کی دلاخر چوبیس دسمبر انیس سو بتیس کو اس اجلاس کے خاتمہ پر حکومت برطانیہ نے ایک ریپورٹ شائع گی جس کو کرتاس عبیز یعنی وائٹ پیپر کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے اس میں برطانوی حکومت نے ہندوستان کے لیے چند تجاویز پیش کی یہ تجاویز بعد میں انیس سو پینتیس کے ایکٹ میں ضروری ترامیم کے ساتھ قانون ہند میں شامل ہیں ان تجاویز میں نمبر ایک جدہ گانا طریقہ انتخاب رائج کیا جائے نمبر دو صبح پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے کم نمائندگی دی جائے نمبر تین سندھ اور بمبئی کو الہدہ صوبہ بنایا جائے نمبر چار صوبہ سرحد کو مستقل طور پر صوبہ بنا دیا جائے بہرکیف یہ تینوں کانفرنسیں جو کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی اختتام پذیر ہو گئیں ان کی ناکامی کی وجہ کانگرس اور گاندی جی کا رویہ تھا ایک تو انہوں نے پہلی اور تیسری کانفرنس میں شرکت ہی نہ کی ایک بار شرکت بھی کی تو اس میں بھی کسی بات پر اختفاق نہ ہو سکا اور تینوں کانفرنسیں بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر تھیں موسیقی